ایک مطلع دو شیر پڑھ رہا ہوں مگر یہ شیر جب میں آخری والا شیر بھائی جان جب میں کسی شہر میں پڑھتا ہوں تو ڈر کے پڑھتا ہوں مگر جب گاؤں میں پڑھتا ہوں تو سینہ چوڑا کر کے پڑھتا ہوں چھتیس انچی والا سینہ جب گاؤں میں پڑھتا ہوں اور جب کہیں شہر میں پڑھتا ہوں تو ڈر کے پڑھتا ہوں کی پتہ نہیں سمجھ پائے کی نہیں سمجھ پائیں مگر گاؤں والے اس سے اچھا سمجھی نہیں سکتے گاؤں والوں میں میں سینہ چوڑا کر کے پڑھتا ہوں واقعی میں ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا میں نے کہا نہ کہ جب گاؤں میں پڑھتا ہوں تو جانتا ہوں کہ یہ سمجھدار مجمع ہے شہر میں تو چاہ سمجھے یا نہ سمجھے مگر گاؤں وہ بھی آزم گڑ کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بحلول دو بہشت بنا اور میں تازیا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا یہی شیر جو آپ پڑھنے جا رہا ہوں یہی شیر جب میں شہر میں پڑھتا ہوں تو در کے پڑھتا ہوں گاؤں میں نہیں درستا کہ ہر تیر حرملہ تیرہ بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بحلول دو بہشت بنا اور میں تازیا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا تو پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نائزے پا کربلا کا زمین دار جائے پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نائزے پا کربلا کا زمین دار جائے گا داد باقی ہے مومنین کی عباس کی سنا میں جو الفاظ ڈھل گئے وہ چاد اور ستاروں سے آگے نکل گئے ہیں بہت اچھا آپ نے سنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے میں کوئی کتائی ہو جائے جو حضرات جانا چاہتے ہیں بلکل چلے جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں سبھی ماحول میں پڑھنے کا عادی ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بھولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں پیش کرتا ہوں ملاحظر فرمائے کہ آپ آس کی سنا میں جو الفاظ ڈھل گئے وہ چاد اور ستاروں سے آگے نکل گئے دیکھئے ایک منزل تک انساءاللہ لے کے آؤں گا اس لیے کہ میرا یہ سوچنا ہے کہ میں ذکر آل محمد میں پڑھنے میں کوئی کتائی نہ کروں آٹھ تو زاہید بھائی بھی لگا کے خیر چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں اچھا 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 نہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی راستہ دکھانے گئے ہو پیش کرتا ہوں ملاحظر فرمائے کہ عباس کی سنا میں جو الفاظ ڈھل آپ مجھے پڑھوائیں گے چاہے جیسے پڑھوائیے باقی بات تو اونزاو سے تائے ہوئے ہے اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عباس کی سنا میں جو الفاظ ڈھل گئے وہ چاد اور ستاروں سے آگے نکل گئے تو کس مت کو اپنی دیکھ کے عشقوں نے دی صدا ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سنبھل گئے ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سنبھل گئے اور حق کے خل آون بھائی آپ کی موجود کی بہت ضروری ہے چونکہ آپ ہی وہ ایسے کنوینر ہے جو دلی میں چار جگہاں صرف یہاں پڑھوانے کے لیے مجھے سننے کو آئے اور عرفان بھائی کا چہرہ سامنے تھا بس ایک بات آپ یاد رکھئے کہ عباس کی سنا میں میں اپنے موڑ میں آ رہا ہوں انساء اللہ آپ کو اس منزل پہ لاؤں گا جو ہمارا آزم گڑھ میرا مبارک پر موجود ہے مو موجود ہے میرے جواد بھائی مجھے آئے ان کی محبتیں مجھے ملے گی میں پیش کرتا ہوں عباس کی سنا میں جو الفاظ ڈھل گئے وہ چاند اور ستاروں سے آگے نکل گئے حق کے خلاف فتووں پہ فتوہ بتاتا ہے رسی جلی مگر نہ وہ رسی کے بل گئے تو حد تا یہ ہے کہ اس پہ بھی فتوہ ہے کفر کا گودی میں جسے کی احمد مختار پل گئے گودی میں جسے کی احمد مختار پل گئے دیکھئے حبیب ابن مظاہر کا بڑھاپا شہ کی نسرت میں باونوانے کما ہو کر بھی پہنچے تیر سے پہلے آپ حضرات تو بہرحال نوجوان ہیں اور آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ میں سناؤں گا آپ کی موجودتی اس گرمی کو بلکل ختم کر دے گی ذرا سا مجھے ٹائم لگے گا کہ حق کے خلاف فتوہ پہ فتوہ بتاتا ہے رسی جلی مگر نہ وہ رسی کے بل گئے حد تو یہ ہے کہ اس پہ بھی فتوہ ہے کفر کا گودی میں جس کی احمد مختار پل گئے ہم کو دعائیں دینے لگی ملک جنا ردبے ہمارے دشمن حیدر کو کھل گئے جس کی کربلا جانے کی تمنہ ہے وہ میرے شیر میں شرکت کرے پیش کرتا ہوں ملازمہ پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا دیکھی جو کربلا تو ارادے بدل گئے دیکھی جو کربلا تو ارادے بدل گئے لیجی اب آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیے پیش کرتا ہوں کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں کہ کیوں ہماری قسمت پر ارے آپ ہاتھ ملتے ہیں ہم چراغ ایسے ہیں آدھیوں میں جلتے ہیں ہم چراغ ایسے ہیں آدھیوں میں تھوڑا تھوڑا لوگ جاگ رہے ہیں شکریہ ہم چراغ ایسے ہیں آئیے سنوار کیوں ہماری قسمت پر دیکھیں میں آپ کو قطعی یہ نہیں کہوں گا کہ اگر شیر نہ سنا تو ماذا اللہ یہ ہو جائیں گے آپ شیر نہ سنا تو مطلب واسطہ نہیں چونکہ مجھے یقین ہے کہ جو حضرات بیٹھے ہیں وہ مولائی بجمہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ سنیے جی واقعی کوئی بات نہیں ہے میں یہاں سے اپنی محنت بڑھاتا ہوں تھوڑی سی آپ کی محبت چاہتا ہوں ملازفر میں کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں ہم چراغ ایسے ہیں آدھیوں میں جلتے ہیں تو مانتے ہیں نادا کو اور جلن نوازوں سے مجھے لگنا چاہیے مانتے ہیں نادا کو ارے اور جلن نوازوں سے یہ ہے ناؤں کاغذ کی آپ جس پہ چلتے ہیں یہ ہے ناؤں کاغذ کی مل کر مل کر مل کر تھوڑا آپ لو ارے یہ ہے ناؤں کاغذ کی آمیر بھائی پڑھیں گے آپ جس پہ چلتے ہیں چین سے سبے ہجرات سو گئے علی لیکن دشمن پہم پر کیوں کروٹیں بدلتے ہیں تو فاطمہ کی عظمت کو ارے کیا رکم کرے کوئی ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں بہت بہت شکریہ یہاں سے میں ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں کشتیا تو رکھتے ہیں نا خدا نہیں رکھتے اگر آپ کی اجازت ہو شادی علی شادی علی بھائی تیار ہے مولے پیش کرتا ہوں ملاحظت فرمائے جو علی کی جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے جو علی کی چوکھٹ سے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفہ نہیں رکھتے اور چھوڑ بھاگ چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی مئیت کو آج اپنے کادھے پر تازیاں نہیں رکھتے آج اپنے کادھے پر تازیاں نہیں رکھتے ان کو مشکرانے کا حق نہیں ہے دنیا میں جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے جب علم آپ جیسے سنیں گے میں اسی طرح سناؤں گا جب علم نہیں پائے اس کا صاف مطلب ہے تم جگر کسی رخ سے مرد کربلا نہیں رکھتے تو راہِ شام کو ہاں میں کہ رہے تھے یہ عابید حسنے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے حسنے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے حسنے وہ کھوتے ہیں بلکل آپ مجھ سے جڑے رہیے آنے جانے کا سلسلہ بھائی لگا رہے گا یہ تو سنسار کا نیم ہے کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے آئیں مگر جو جتنی دیر رہتا ہے اس کو آپ باقاعدہ سنیئے دیکھیں مجھے میں بلکل احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں کہ آپ مجھے سن نہیں رہے ہیں آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں تھوڑی سی محبت اور میں چاہتا ہوں میں شیر حاجے کرتا ہوں دیکھیں رضی بھائی کی راہِ شام و کوفہ میں کہہ رہے تھے یہ عابد حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے بس وہی چھوے آ کرے آج پر چمے آباس جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے جو بھی اپنی بہنوں کا اب یہاں سے ایک منقبت جو مجھے سنانی ہے وہ میں سناؤں گا بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ایامِ احضاء بلکل قریب ہے مجھے حالانکہ میں پہلے تو کچھ شیر مندھو میں پڑھوں گا اس منقبت کے بعد انشاءاللہ جتنا دیر آپ پڑھائیں گے میں پڑھوں گا بنارس میں ایک مصرہ ہوا تھا شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی روزہ زینب کا اگر آپ کی عزازت ہو تو میں مطلب پڑھوں ورنہ میں نے اپنے حصے کا ثواب مجھے مل گیا ہے یا سنیئے ضرور بن کے وہ اپاس آنے والا ہے ورک ورک پہ اماموں کا یہ حوالہ ہے علی کے سامنے سورج کو مت بلند کرو یہی تو ڈوب رہا تھا جسے نکالا ہے یہی تو ڈوب رہا تھا جسے نکالا ہے ہماری آپ کی قبریں تو ایک جیسی ہیں مگر کہیں ہے اندھیرا کہیں اجالا ہے مگر کہیں ہے اندھیرا کہیں اجالا ہے اُتر کے آئے وہ دل میں تو یہ ہوا محسوس خدا نے کتنے ہجابوں میں ان کو پالا ہے نہ ہوتے آپ تو ہم لوگ مر گئے ہوتے ایک انتظار نے دل کو بہت سنبھالا ہے اب یہاں سے وہ منقبت میں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا سنگی اجالا ہے سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا سدا دیتی ہے یہ مسجد مطلع بھی یہ کہتا ہے بینا حبِ علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا بینا حبِ علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے اُدھر ہے مہویلے حیدر اِدھر اچھا نہیں لگتا اب آپ سب میرے ایک شیر کا حصہ ہے مجھے جب تک آپ اپنی دعائیں نہیں دیں گے میں یوں ہی پڑھتا رہوں گا مجھے جلدی ہٹانا ہے تو محبت سے سنگے جی سدا دیتی ہے یہ مسجد مسلح بھی یہ کہتا ہے بینا حبِ علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا جنابِ شیخ جب کربو بلا ہو کر نہیں آتے نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا فقط یہ پنجتن کے ذکر نے میراج پائی ہے کسی کے کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا نظر میں اس قدر شپیر کی تصویر اُتری ہے جنابِ حُر کو کوئی لات بھر اچھا نہیں لگتا سنیں سنیں شیر انساء اللہ اپنی جگہ آپ چھوڑے نہ چھوڑے مگر جس کو چھڑوانا تھا وہ مولا سجاد نے چھڑوانا دیا پیش کرتا ہوں میرا عزا فرمائے کہاں سجاد نے دربار میں اے شرم کے حاکم میرے دادا کا ممبر ہے اُتر اچھا نہیں لگتا میرے